اللہم کلنے ولیے کل حجت بن الحسن صلواتکہ علیہ وعلیہ و بیہی فی حضر ساتھ و فی کلے ساتھ من ساتے علیہ ونہار ولیان و حقزن و قیدن و ناصر و دلیلن و اینہ تاعت اس کے نہو و رزکتا و ان و تومت اہو فیہا تبیلا یا رب محمد و آن محمد یا حسین ابن علی جسنی یا حسین ابن علی جسنی یا حسین ابن علی جسنی میرا اللہ بحق جناب سیدہ عظیم ذکرن و عبادت شمال فرما برگاہ عظیم اچ مومنین و مومنات در طورایا ہکھ قدم تے عجر عظیم عطا فرما بانیان مجالس خان سے باندی سائی میند منظور و مقبول فرما ریز بمال جان نے چھوست عطا فرما اس خاندان دیں ہتنے مرحومین دار خانی تو تر گئے ان مالک درجات بلد فرما جو مومن بیماریں صدقہ اس امام دا جڑا ساری زندگی پانی میں خون رو دے مالک صحت کامل و عاجلہ عطا فرما پراشوب زمانے ہر شریف دی عزت محفوظ فرما آخری دعا ہے ہر شیعہ ہر سنی ہر ازادار ہر معتمی تے واجب جتنے دست دعا بلند ہو سگن جتنی بلند امیناک صلو مالک حادی برحق حجت دوران شہن شاہ کائنات امام زمند جلد ظہور فرما رب صلی اللہ محمد و آل محمد ذکر پاک دی قبولیت وسط بلند صلوات ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرما ہو میرے ایمان صلوات سارے بلند بلند اگر شیعہ سنی بھائی جا جاتے ہو تو مجلس پاک جا گا تو معصوم دے ایک فرمان تو کرن چاہیے معصوم دے کسے بندے سوال کیتا معصوم دے کسے بندے پوچھے مولا اے دساو دنیا دے کنجوز گونہ ہو دے توجہ ہے سارے سارے مولا دنیا دے کنجوز گونہ اندے کنجوز دی تعریف کیا ہے کنجوز دی ڈیفینیشن کیا ہے معصوم پر میں یاد رکھ اللہ دی اس پوری کے ناتے جو اس بندے تو بڑا کنجوز کوئی نہیں جیندے سامنے ایسا جودہ دا ناویت سلوات دا کشانی ناویت نارے تکبیر ماشاءاللہ سارے خردندانیں توحید بیٹھے ہوگے اللہ دنا سارے نویاتیں گوہی دیونا ہر شیعہ سنیتے واجبے ملکے گوہی دیونا نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ نارے اہدری یا علیہ السلام ختم قرآن در سواب حلالی حرامی دی پہچانے جیڑا بندہ اپنے ہتھ حلی بات شادی ملکیت سمجھ دعوے ہتھ بلند کر کے اچھا نارے اہدری یادی علیہ السلام حسینیت سب بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمن اہل بیت اللہ نت جڑا نہ کرے عست بلانت میں لانا تاکی مومن بہر بکھانے گا لانا تا بڑا سواب اے علمی عباس میرے سامنے میں سیدہ اسے اندازنہ جب مدہ پوری ذمہ داری مری اس جملے دی ماسوم دی بارگاہ جبے کے ایک بند آکھیں مولا توڑا دشمن تلانت ماسوم مسکر آکے فرمایا خوش قسمت لانت ایک دفع کی تی تیرے نام امال چلاک نکی دا اضافہ بندہ بڑا خوش ہوگئے چاچا بڑا موتمین بھئی بڑا عمل ہے بڑا وردے بڑا وظیق ہے لانت ایک دفع کی تی تی لکھنے کی مل گئی ماسوم اس گر آکے فرمایا خوش قسمت تیرہ ایک لکھ گناہ بھی مات میں نے تو نہیں پتا میں نے تو نہیں پتا تو اڈا جو کیڑا بندہ سیر ہلیندہ تی کیڑا جبندہ زبان ہلیندہ خوشی اور بات گئی خوشی دیالہ میں چاکے پرپیا ماسوم فرمایا لیندہ جو پہنے اگلی گلت سون مولا کو قصر رہ گئی لانت ایک دفع کی تی لکھنے کی مل گئی لکھ گناہ ماف ہو گئی توجہ ماسوم فرمایا آپ بھی یاد کر لے جت ہوں تک میں امام دا پیغام پہنچا سکیں پہنچا ہمیں بھی سئی بچھے ماہ امام کے آدھے جیڑا بندہ ساڑھے دشمن تے ہیک دفع لانت کر سی لکھنے کی مل سی لکھ گناہ ماف ہو سی اور ہیک لکھ درجہ اللہ جنت اچھ بولا دکھر چھوڑے اس واسطہ جدا کوئی بندہ آنکھ ہے نا بھائی دشمن اہل بیٹھے لانت بے شمار ضرور رکھی کرو اور تاں واسطہ میں آنکھے جڑا نہ کرے اس تے دو واری لانت ایسی صلوات پڑھو میں سمجھا جڑے بیٹھی ہو مطمئن ہو کے بیٹھی ہو میرے وطن دے سادات و مومنین کوئی طلا نہیں گفتگو نہیں حاضری مقصد ہے زیادہ پڑھنا مقصد نہیں حکم ہوئے تعمیلے حکم ہوگے عبادہ وفا ہوگے ایک سطر فضیلہ دی سنو چا پسدے بعد حبیل مولا مصیبت دا اور میری حاضری تمام تھکے دا نہیں بیٹھے تھوڑا میار سمات پڑھو اپنا پیر دریت شاہ کتنا زور لے جتنا غریب زور لے تو سا ریسپانس اتنا نہیں دیتا ہوئے شیعہ ہوئے علیہ ویلی اللہ پڑھنوالا عباد بیٹھا فضیلی علیہ چھوہے تے زبان بھی ہوئے سرحلا بندہ سونا نہیں لگی میں صلاح دیننی ہے مشورہ دیننے تے پھر ویکھڑا بندہ بلیندہ تے کہڑا سرحلا اندہ ایک خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں ہے بغض حیدر کی آگ ایسی ہے بغض حیدر کی آگ ایسی گلتہ ہی ہے ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں اور علی کا کھاکے علی کو بھوکے یہ تیرا ذرف ہے بگر نہ ملا تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پر پڑھے ملکے ملکے حیدری حیدری اللہ سلامت رکھے کچھا پھر پڑھا مزور کا دن بات پڑھو توڑا کی پڑھو خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھر رہے ہیں ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق حجر رہے ہیں اور علی کا کھا کے علی کو بھوکے ان سے رہلا چھڑے گالت ہے یہ پوری ربائیج علی کا کھا کے علی کو بھوکے یہ تیرا ذرف ہے مگر نہ ملا تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں کے پر حیدری اللہ سارے حبابنو سلامت رکھے جتو جتو ٹو رہے ہو کہنا ادھر خالق حجر عظیمتہ فرماوے اے کوئی دی باچہ تفصیل اتنی مجھنا چاہدہ پہلے اللہ حضیف حضیع اور توڑی توجہ دلتا لے باہن تیرے بھیکھنے بھیکیڑے 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 قوت خرید رکھ دے تیرے بھیکیڑے بھیکیڑے صرف جا ملی بیٹھے بھائی جان دنیا تے دو امیر گزرے حکنوں بدے بنایا حکنوں اللہ بنایا گال مشکل کوئی نہیں گال آسان نہیں تیرے دو خلق جسے بھیکیڑے سیر حل ہے میں آکھا دنیا تے دو امیر گزرے حکنوں بدے بنایا حکنوں اللہ بنایا چاچا میرے پاس ہے بیک حکنوں بدے بنایا حکنوں اللہ بنایا سطر حسین کر کے آکھا جی جس نو بدے بنایا شام دا میر بنایا جس نو اللہ بنایا حکنوں قینات دا میرے حیدری 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 میں تک اللہ زاکرہ سویلے زاکرہ میں تک اللہ ہی سنا بنایا لیکن عزتِ بطول دی کہ سمجھنی بات میں کھڑا کر دا شام تک کسے بندے تو انہوں گر سنا بنایا کوئی نہیں توجہ فرموت میں کہ میں سی دے کے چلا جا میں کہا جس نو بدے بنایا وہ شام دا میر بنایا جس نو اللہ بنایا وہ کنات دا میر بنایا ایک ستر اور سونی کر کے اکھا جی جس نو بدے بنایا وہ اپنے گھارے چاہیا جس نو اللہ بنایا وہ اللہ دے گھارے چاہیا حیدری جس نو خان جی بندیاں بنایا وہ اپنے گھارے چاہیا جس نو اللہ بنایا وہ اللہ دے گھارے چاہیا ایک سطر اور سوڑے کر کے اکھا 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 جو جو بیٹھے ہوتے ہو جس نوں بندیاں بنایا وہ جس جگہ تے آیا اس جگہ تے مٹی پٹ کے بہر سٹی گئی جس نوں اللہ بنایا جس جگہ تے آیا آدم تلے کے محمد تاہیم اس پاسے نوں کر کے سجدہ نہ کریں اللہ عبادت قبول نہیں کریں تو آٹی زندگی ہو تو آٹی زندگی ہوئے بھائی جو اللہ سلامت رکھے اور میں نے عزت بطول دی قسم کوئی ذاکر نہیں منوامنی تو آٹی دعا لینے وستیادرے اللہ میں عباس تے میرا حد تے جیڑا بندہ سر حلے دے زبان نہیں ہلے دا میں بات اس وستی کرنی ہے تیعور آئی تو بعد میرا وعد دے ممبر حسین تے کھلو کہ خان جی شفقت شاہ وعدہ پہ کر دے آئی تو بعد جیڑا ذہن مجلس آلے پاسے جیڑا بندہ غور نال حسین تے زاکر دیگر سنڈا بیٹھے آئی تو بعد اگر زبان حسین تے وعدہ زبان حلسین سیر نہ حلسین اے میرا وعدہ فضائل علیہ چھے سیر نہیں حلال نہ زبان حلال نہیں کیوں چھے میں ماں سند دربار آئی تے کھچا کھچ بھرے ہویا تے تیل درندی جا کوئی نہ بندے بھائی جن ڈیر سارے بیٹھی ہوگی ایک بندہ دربار آئی داخل ہویا چہرہ امام متنگاہ کوئی مولا سلام میرا بھی سلام سلام دے کے بندہ دربار میرے ماں فرمائے اوٹھ او سوال پوچھ جیڑا چھے مہینے سوچیں دا بتے سیر نہیں سیر نہیں زبان حلائیں دی ماں سون کیا کھے دی اوٹھ او سوال پوچھ چھے مہینے سوچیں دا بتے آپ نے آپ پیچھا دبی حدوں کی سوال تلق میرے ذہن نہ لئی سوال ذہن سوچیں میں اللہ زراء اللہ نو پتے یا میں نو پتے یا میں جان دا اوٹھ 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 eu بھئی اللہ جان دا یا میں جان دا یا میں جان دا یا اللہ جان mur مالدہ میرے سے سوچ چند دہ امام ہوں کی میں بتا لگا میرے حاجی مذکر آکے فرمائے جاہل نہ بند پھر سوچے دہ پہ میرے پاس ایک میں نو بندیاں امام نہیں بنایا میں نو اللہ امام بنایا ایدری میں بندیاں دہ بنے ویر نہیں چلو الیکشن دہ دور ہے نا انجا کبھی معصوم پہ فرمائے دنے میں ووٹ آن دہ بنے ویر نہیں میں اللہ دہ منتخب نو حاجی دہ سوال کو ساکہ مولاگر اتنا پتہ لگے بچے مینے اگر سوچے دہ ودہ سوال ہی جاندے اس کو ایمی نا مولا فرمائے صرف سوال نہیں جاندہ تریا سات نسل آنو بھی جاندہ اسے کہا مولا ٹھیک ہے تو میں جانا دیو سو محصول فرمائے میں چاہنا تو اپنی زبانی سوال بیان کر اسے کہا مولا اسے شک نہیں گو جیشنے چھ مینے ہوگا میں گھرو سوچ کے ٹردوں بارگاہ محصول میں تھی ویدہ پہ منج کے پوچھا مولا گروہ بے امامہ جتنا ہوں دائی جلال امامہ جتنا ہوں دائی کچھ نہیں سکتا بہر ویدہ ہم آج بات سوچ کے ٹرے ہیں تو اس نے ہمیں ہر بانے کی تھی ہے مولا آج ضرور پوچھ دا سوال میرے ہے بیدہ سو جتا ذکر علی ہو رہے ہوئے محفل علی لگی ہوئے تذکر علی ابن ابی طالب ہو رہے ہوئے علی بادشاہ دا زاکر ممبر علی تکھلو کہ علی بادشاہ دے فضل بڑھدہ کھلا ہوئے مولا جہڑا بندہ اتوارڈے دادی علی دے فضل سنے وقت خوش ہوئے وقت بولے وقت زبان حلابے وقت تعیید کرے مولا ثواب کتنا مل دے چھے میں امام فرمائے زمانہ توجہ دے بندہ اتنا اچھا بولے چاہے اس یواز ستر قدم تے پہنچے بنیے بات یاد رکھے کب بارے سوالو جواب دے دوران اس لی جگہ تے یا میں بولے سا یا میرا دادا علی ابن ابی اچھا میں نہیں دے سو جڑا بندہ اٹھا بڑا فرمان سون کے تو باتیں نہیں کرے شب کر چاہتے کن نہیں ہے آپ سے بابا بولے اکر فضل اللہ علی خدا دی قصہ میں میرے جملے نہیں مذہب تشید بہت بڑے عالم سرکار علامہ ظہر حسن زہدی اے انہیں اللہ فرمان دے رہاں دیا آپ کو سرنا بھلئیوں یا زبانہ جڑی یا زبانہ ذکر علیہ چی بھلے ہوئے 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 میں آگیا جیسنوں بندیاں بنایا گل بولتا نہیں گئی ہوئے جیس جگہ تے آیا اس جگہ تے مٹی پٹ کے بہر سٹی گئی جیسنوں اللہ بنایا جیس جگہ تے آیا آدم کو لے کے محمد تک اس پاسے مو کر کے سجدہ نہ کریں اللہ عبادت قبول سلحلات چھوڑو نہیں کریں دا جسارت کی تی شام دے امیر خات لکھیا کہیں دے پاسے اللہ دے بنا ہے امیر دے پاسے خات دی تحریر ہے بنا ہے بھئی آلی میں سنے موتبر ذرا ہے نل تو سامر نل کو جانگل لڑن نہیں تیاری کر دے پہو تو سامر نل جانگل نہ لڑو ایک خات پہ لکھیں دے تو سامر نل جانگل نہ لڑو کیوں آدھے کافی تعداد جی میں فوجمہ کی تی دھیر سارا میں لشکر اکٹھا کی تے ہونڈ سیر نہیں زبان حسین دینا تیلا چھوڑے بات سوڑیئے اگر لکھ دے یا علیہ اپنے لشکر دے سپائین اپنے فوجین رزقِ حرام خواہ خواہ کے مینند ذہنی تبدیل کر چھوڑیں جو مینند وہ دھلے دے ہڑے جمعہ پڑھائے میں کو گل نمیتہ نہیں کیتے بھئی میں انہوں بہت دھیلے دھیلے جمعہ پڑھائے سارے ہاں پڑھائے میں انہوں کسے نہیں آگے آج جو بہت دے تے پڑھائیں دا جمعہ پہ خات بند کیتا کیا سدھ روانہ کیتا مدینہ میں ناول نہیں کھڑا کھڑا دا پڑھ دا تاریخ کھڑا پڑھ دا اور عام رائٹر نہیں خدا دی کا سمیں کتاب دینا نوٹ کرو کتاب دینا ہے مجال سلم و مینین عام رائٹر نہیں شہید سالس قاضی نور اللہ شستری اور خان جی میں خدا دی کا سمیں اکھران جمعہ پڑھے اس عالم دے متعلق بھئی اتنا پائد عالم ہے اتنا جید عالم ہے اتنا متقیعہ اتنا پرہیزگارہ اگر شہر شاہ جہانگیر اس دا کتب خانہ دریاد وردن کرنا دنیا تے سوائے مذہبِ عالم محمد اور مذہبی کوئی نہ ہوئے یہ اتنا بڑا عالم ہے انہ دی تحریر ہے وہ فرمائے جنہیں خاتل کیا کاسد روانہ کیتا ہے مدینے امیرِ شکینات مدینے تو بیرکتے سفر تے ویند پین جلے امیرِ شام دے کاسد ملے آ اس خط دیتا علی بادشاہ نے خط کھولے سرکار نے خط پڑھنا شروع کیتا جی میں جی میں علی خط پڑھ دے گئے علی بادشاہ دے چہرے دے جلال آنڈا گیا یہ بات خالو کرو زمین نہ ملو سیر نہ لے زبان ہلے تو شفقت شاہ جمعالہ سونا کر کے کہ انہیں آکے فقط علی دے چہرے دے جلال نہیں آیا بلکہ اللہ دے جلال نو جلال ہے اللہ دے بھائی جنہ ہے حیدری اللہ دے جلال نو جلال ہے خط پڑھے کے سرکار لکھنے جواب پوری توجہ چاچا ایدی بات چاہیے ہون تفصیلیں چاہے اندھا پہ ہیں سرکار لکھنے خط جواب خط لکھنے واسطے ترائے چیز ہیں تو ہمنا ضروری ہے بلکہ ڈی کڈی چیز کلم ہوئے جی کاغذ ہوئے جی سیائی ہوئے جی انہیں گل ہے جی کاغذ کلم سیائی ایک بات دن رکھنے سرکار لکھنے جواب میرے مولاکول نہ کاغذ ہے نہ کلم ہے نہ سیائی ہے پھر سنو نہ کاغذ نہ کلم نہ سیائی لکھنے جواب ہے سرکار جواب کے میں لکھنے جی جس چیز تے شام میں چوخات لکھی کہ آیا ہی نا اس چیز تے شام میں چوخات لکھی کہ اس چیز تے پلٹ کے زمین تے رکھی انگوشت تے شہادت کلم لواب دان سیائی امیر شام دے پاسے حسنین دا پاک بابا جواب میرے دل میں شریعت کا احساس ہے سیر نہیں سیر نہیں فرانٹے بیٹھے دوان حلیلی حیدری مولا جواب پہلے ایک دنہ میرے شام دے پاسے میں ہوں عبدِ خدا ناصرِ مصطفیٰ میں نے حسین دیکھا سوں اگر میں تفصیل اسے دیکھریں لگ پیمنا واتا جو میں پڑھ سوں ذین تو صاحب جسارہ تو صاحب کرنے بات سے غور کرنے مولا فرمجر میں ہوں عبدِ خدا ناصرِ مصطفیٰ میرے دل میں شریعت کا احساس ہے اگر ایک دن پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ درا میرے ہر لفظ جورت کا عقاس ہے اگر ایک دن تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سار تیرے دادہ تیرے پڑھ دادہ جتنی ناصرہ ہوتے چلاوانے علی فرمجر تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سار وہی تلوار ابھی میرے پاس ہے بے خبر تجھے شاید پتا ہی نہ ہو میرے ایک شیر کا نام حبا سار نا 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 جنہوں نے میری چنگل اگر ہی دری تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سار وہی تلوار ابھی میرے پاس ہے بے خبر تجھے شاید پتا ہی نہ ہو میرے ایک شیر کا نام سارے نے بولے سو میں اگلی بات نہیں کرنی میرے ایک شیر کا نام تو سارے بولو میرے ایک شیر کا نام عباس ہے علی فرمیدر میری شم شیر پیاسی ہے خون کے لیے ہوئے 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 میری تلوار میری ذلفکار مولا فرمیدر میری شم شیر پیاسی ہے خون کے لیے پیاس اس کی نہ شاید مجھانی پڑے اپنی اوقات میرے کہ ایسا نہ ہو مجھے تلوار پھر سے اٹھا ایک سطر اور پڑا چاہیے خاد جواب لیکھ کے نا خاد جواب میرے مولا دیکھنا کرے جہندہ ناہ ترمہ کی ناہی جی تویرے میم علفہ بن عدی جیسے بندے یہ جائیں ہر زمین ترکھے ہوتے کابوے بیٹھے شفقت شاہ ایک پوشت ہور ہوتے ویندے بن حاتم تائی حاتم قائد ناہ ترسنے اے پھر وکھرہ مضمون ہے کدی واتہ سطح حاتم قائد چپڑ سا حاتم قائد پوتر عدی پوتر علی نوکر اور میں حسین دیزہ دی قصہ میں پتہ نہیں کیڑا پندس جملیتے بولیسیتے کیڑا سیر حلیسی بات بریگ جائی ہے اے میرے مولا دا خان جیتنا فصیح و بلیگ نوکرے جہنڈی فصاحت و بلاغت نہج و بلاغت خالق علی ناز کرے میں کتنی میں ڈگا لکی تھی تو سا سمجھیں نہیں جہنڈی فصاحت و بلاغت نہج و بلاغت خالق علی ناز کرے عسن و ترماد مولا جواب لے کہ اس نے اشارہ کی تھا علیہ میرے قریب مولا حکم پوری توجہ جی مولا حکم مولا فرمائے میں علی دا خات امیر شام کو لیوین علی دا نوکر قدمت حق لیاکہ دے مولا صرف خات لے مجھا یا انفاد کے دوارڈے کل دی مولا صرف خات لے مجھا یا انفاد کے بولو تو سیار تو آگے کو لیاں مولا فرمائے نہیں صرف خات لے جاؤ خات لے کے سارت بدیودائی پگڑی پگڑی سمجھیں دیو نا کووٹی پڑ دبائیں گلینڈ دنا پڑ دکھلا نا سکا خاتے پجاب دی پگڑی خات لے کے سارت بگڑی بدیودائی میں کتاب جبڑے مولا دے خات لے کے پاگج رکھی اٹھتے سوار کاد انداز میں مسکین کل کوئی بی بی فٹائی پنجاب فٹائی سو فٹائی خانجی توجہ کرے ہزار فٹائی کتنا کاد اتنی بات میں کتاب ملی ہے کاد اڈا وڈا اٹھتے سوار اٹھتے تپیر زمین تے سفر شروع ہو گیا منزلہ تے کردہ 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 شام تُو بہر پہنچیا شام دے بارو امیر شام دے ایک باغ اس باغ اچھ امیر شام دے کوئی چاند ملازم بدے ملازم سمجھے دیو نوکر ایل سی اس تو سو کی پجابی میں نان دی نہیں ٹکریل انہا دیکھے بندہ اٹھتے سوار پیر زمین تے پیر پتہ تکریل ٹرپے کولا گئے نا سلام نا دعا نا چا نا پانی مسافر دکانی کوئی نہیں پوچھتا بہتا حیران ہوگئے نا سلام جتا نا چا پوچھی نا پانی پوچھ پہلی گالی پوری توجہ بھائی پہلی گالی تنظیہ کیتے نے مزاق کیتے نے علی دنو کر دے پاسے یار تیرا جو ایڈا وڈا قادر حال اندھا خبر من السما ایڈا وڈا قادر لے کوئی اسمان دی خبر چاہی دے اسے کہ جی آج خبر دے دیر ساری پر تو میں توڑے کن خدا آجی کسا محنت کھڑا کر دا ورنہ میری حاضری ہوگئی میں ہاتھ لائے کے لگا جا میں محنت توڑے پر کر دا جنہ بندہ بول سکتے فضا علی علی ہے جنہ توڑی موت پھن کی اندھا پہ انہ بھائی جان گال سنی سپیڑ لگ گئی بھج پہ دوڑ پہ دوڑ کے دربار لے پاس سامنے بیٹھے اس ویک کیا بھی نوکر میرے آن دے بھجی دے پتہ نہیں ہویا کہ خیر کہیں دربار رہے چاہے تو اس ویک اس ویک خیر ہے کون موسم سردین مہینہ پہ دے برف ڈان دی پہ توڑی چیر تے خیر انہ کہ نہیں خیر کوئی کیو ہے انہ کہ جلی دیکھ نوکر آنڈا پہ اصلا ایک گالے پہ ساڑے دماغ ٹھکانے لاج چھوڑے تے اس ویک ساڑے نال نہیں توڑی سمجھ جو صدق اس ویک ساڑے نال ان ویک تیرے نال ذرا کاب ہو کہ میں پک ہو کے سم بل کے میں حسین دی زدی علی دنوکر اوٹ سمیت دربارج آ گیا پیدل نہیں اوٹ دے چڑھ کے علی دنوکر دربارج ہے تحمیر شاہ مقبول اللہ سے کہ بھائی کون ہیں اوہ سا کہ جناب تسی انہیں ہو تو اٹھے کوئی کوئی سے بس سارت کم نہیں کر دی نظر تو اٹھے کوئی نہیں میں اللہ بندہ مقبول خدا ہاں اسے کہ نظر تان دے پہ تو اللہ دے بندے جتن دربار دے آپ سے پتہ کوئی نہیں اسے کہ میں پتہ ہی کس نہیں اور زمین ملی بیٹھے اسے کہ میں پتہ کوئی نہیں جان دا کیوں میں محضب امام غلام خدا دے بول کو یار ہے دری اسے تاریخ دا مطالعہ کس بادشاہ واقع دربار جو بندہ اٹھتے چڑھ کے گئے ہوئے 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 کوئی نہیں ہوئے میں تو سی چل امیر نے شام آلی تو مندن تو میرے دربار اٹھتے چڑھ کے گئے ہوئے جن دے ذہن مجلس شکت شاہ ممبر دے پہ مجبوری مجبوری مدینے مدینے مرشد علی میری پیشانی دے خیال کرے دعا نار ماد دا پتہ کوئی نہیں دے پچھلے مندے ڈیر تھکے بیٹھے میں نے پتہ لگا سلو حیدرین یالی کوئسا کہ میں نہیں مولا آکھے بھئی کچھ چوری بھون دی تید وہ نر ماد دا پتہ نہیں لگ دا اس واسطے میں اٹھتے چڑھ سکے چلو آگئے بیز دی ہو جڑی ہو گئی تو میرے ایک چھوٹا جا کم کر اس اگر میں شام دا امیر سمجھ سلام کر اس علاقے میں سارا دن داد دیں دے رہو تو دی داد تھوڑی سی جملہ میرا بڑھ میں میند بڑی تیرا کتاب روایت نوے لفظ نوے میں بات ذکر کر نہیں چھوٹ دے سا تیرے نہ بولے سی میں مولا کو شکیت کر سا فضیلہ تیری پڑی ہائی تیرا مرن والا زبان بھی رکھ جائی تیر سرحل آیا تو میں شام دا میرہ میں امیر سمجھ سلام کر خان لفظ امیر آیا علی دنو کر سجھ تھو آج بلان کی تو سکت تھا کو مرے سانا تیرے بتری دان چاہی کے بہن اللہ دی پوری کائنات جہکو امیر جہنہ نا علی جہنہ نا علی کو سمجھا رہی میری گزارش اسے کہ کائنات جہ ہکو امیر جہنہ جہنہ علی مہتن امیر نہیں مند مہتن سلام نہیں کر دا دو بزتیاں تھی گئی پہلی بزتی اٹھ تیہنہ دو بزتی بات کر لی اسے کیوں آئے میرے دربار ہے کیوں آئے تیری مہربانی میری مہربانی مدینہ اسے کہ اسے خط جواب لے جن اپاگی یاد لطف آئے گل اسے خط جواب کتھ تھے اس خط پک جکر دیا اسے کہ جی اے خط میرے شام بیکھر لے اسے کہ یا رہی آکر ایک خط رکھ سو لے خط جی بے چون دے لفا پے چون دے کو جی تب بولو یار لے چون دے لے خا پے چون دے جی بے چون دے کسی بندے خط پاک چرک چبل چبل خط کو یام بند دے خط لی دے یوچی جا سونا لی اس نوچی میرے کو جا کو سر آکھل ہیں آگے خط لی پڑ نوکر 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 کاغذ کلم دواز دے میں پھر خط لکھ دا اس سے دی ہاتھ دینے پھر آپ بند مدینے نہ بھیج نہ پھوے بھئی یہ دیویں آئے نا انہیں پیچھ علی بسی آپ بند نہ بھیج نہ پھوے وہ خط شروع کی تا پھر تحریر سنے جی پھر خط دی تحریر یالی ترکا صدہ چنگا بھلا پریشان کی تس ایک خط پہ لکھیں نمبر ایک اوٹ تے چڑھ کے آئے نمبر دو یوتیاں پا کی آئے نمبر درائے میں امیر سمجھ کے سلام نس کی تا تیالی میری گھر غور نال پڑی اس خط تے میرے گل اڈا وڈلش کر جو اسمان تے ستارے ادعوہ پہ کر دے میرے کوئی اتنی وڈی فوج جو میں زمین ترائی دانے چین جو دانے بیئی اتنی وڈی فوج جو زمین ترائی دانے خات بھائی جان بند ہویا علی دنو کر دے خات رکھ دے مرشد علی خات خدا دی بھر در بار ہزار رہ دے مجھ علی دنو کر خات کھول کے پڑھنا شروع کر دی میرے شام اگو والا ہے میں کچھ نہیں آکھ مدینہ کتنا ہے مدینہ شام کدھ ہو سو 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 ج سو جھ کل نو مار تین لکھ خط خط مدینہ علی جلال سرکار لکھ جواب میں سو 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 لکھ جواب دے وہ گال تو انچنگی لگی تھی بھئی حیث ہی میری حال تک ہک نار ایسا تُسا نہیں مار Officer جنہ مرشد اللہ بلد کی تے یا کوشش کرو تو مار کھڑے کر رہے آہ لگی آہ لگی آہ لگی کہا اوزا کہ میرا پاڈی لے آہ لگی آہ لگی آہ لگی جواب دے رہی آہ لگی 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 آج تک تاریخ کسے بعد شاہ بھی ایسا جواب نہ دیتا اسے اسا کا پھر دے جواب علی دنوکرد نگاہ پہی نا خادی تحریر دے جو تو لکھے پہی میرے کلویڈا وڈا لشکرد میں اسمان تے ستارے اتنی بڑی فوجی میں زمین تے رائے دے دانے بھائی جر بھرے دربار ہزار رند مجمع امیر شام دی اکھ اکھ پاکے علی دنوکرد اگر تہینڈا وڈا دعویٰ کیتے جو میرے کلویڈا وڈا لشکرد میں اسمان تے ستارے جویں زمین ترہ دانے غیر علی دن و کرتنوکرد تیرا لشکرد ستاروں کی مانش سہی آفتاب محولتہ میرا علی بول سورج کی آگے ستارے ہیں کیا مہتاب امامت ہے میرا علی آدھے اس کا جیور شکاست آشنا ہی نہیں دشمنوں پر قیامت ہے میرا علی علی طرح جاب وہ چاہے گا کون میرا مرشد علیہ دے جاب وہ چاہے گا کفر کے سارے لشکر پر چھا جائے گا اس کے لشکر میں مالک سے ایک مرگ ہے تیرے دانوں کو چونچن کے کھا جائے گا اس کے لشکر میں مالک سے ایک مرگ ہے تیرے دانوں کو چونچن کے کھا جائے گا بندے دے فتر بند سوچ نہیں جو علی کیا ہے خدا دی قسم میں سوچے سے شیطان بڑھ جاسے من سے سلمان بڑھ جاسے معصوم تھی بندے پچھے جی معصوم تھی شبکت شاہد آپ نے کلگا نہیں کھڑا کرنا نہ ہی کسے مولوی مفتی دی حوالے نال نہ معصوم تھی بندے پچھے مولا دنیا تھی انسان دے بچے کیڑے شیطان دے بچے کیڑے مولا فرمائے آکھ نہ گیچے مولا بندہ ہزار بیٹھے بندہ پائن سو بیٹھے بندہ سو بیٹھے میں پتہ کریں انسان دے بچے کیڑے شیطان دے بچے کے ڈھکی میں کریں معصوم فرمائے واقت ضائع نہ کریں اگر غور نہ سن لے بے واقت ضائع نہ کریں ہاں سب تلاش نہیں کرنا نہ سب نہیں دھوڑنا ٹاؤن کمیٹی بنجھن ڈی لوڈ نہیں یونین کونٹ سو بنجھن ڈی ضرورت نہیں یہ سو کی بنجھا بھی اور کمیں شبکت شاہ پڑے معصوم فرمائے چوکی دار کور بنجھن ڈی لوڈ نہیں مولا بندہ ہزار بیٹھے میں پتہ کرنے انسان دے بچے کیڑے شیطان دے کے لے کرنا معصوم فرمائے ہپ کو پیمان نہیں ہپ کو تراز ہوئے ہپ کا ترکڑی ہے بندہ ہزار بیٹھے پتہ کرنے انسان دے بچے کیڑے شیطان دے بچے کیڑے دو مجھ پر کھلو بانے چاہ میرے دادی علی دا نا اوہے ہوئے 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 معصوم فرمائے چاہ میرے دادی علی دا نا حیدری چاہ میرے دادی علی دا نا یہ چہرے تھے مسکرہ ہٹاوے انسان دے بچے تجھے کوری بنجھے تھے بات شیطان دے بچے آپ نے آگوں تیار کر علی یالہ بڑھن میں ہر ممبر دے آدھا پہ ہوں پورے ملک میں جتا ہوسائی میری ڈیوٹلے میں ہر ممبر دے جمل آکھے آج پھر آدھا ہو سکتا ہے کہیں دی سہت بتا جائے میں آکھے شیعہ علی ممی من علی دیوی من پھر سنو جی میں کیا آکھے علی نوی من علی دیوی من علی نوی من سے اللہ خوش ہو سین علی نوی من سے محمد مصطفیٰ جیسا نبی خوش ہو سین اور میں عزت بتو دیکھا سا موشیہ علی نوی من پڑھنوالا دی علی دی من سے محمد علی آپ خوش ہو سین فرمان تو پڑھا اپنے مولا دے میرا مولا رشاد فرمہ دے مولا کیسا فرمائے ایسا تیرے کردار ہوئے ایسا تیرے خلوص ہوئے ایسی تیری نیت ہوئے ایسے تیرے عمال ہو میں جی میں میں علی چاہدہ ایسا توں بڑھ جا جی میں میں علی چاندہ وقت غبرا میں نہیں وقت پریشان نوم علی وعدہ پہ کردے ملک الموت بچے ایسی پہلے میں علی ایسا میں تیرے غصہ لے ایسا میں تیرے کفن لے ایسا مولا فرمائے ایسا بڑھ جا جی میں میں چاندہ وقت غبرا میں نہیں تیرے وارث تیرے رشتہ دار تیرے میت چاہ کے قبرستان علی پاسے پچھے ٹرسن پہلے کرسی میں علی دی آلی دوکھی اسے گل دے خدا دی کا سم افسوس اسے گل دے چودہ سو سال ہو گئے دھیاں بھیڑا نہ لے کے مٹی تبہ کے اسے گل میں پہ رونے آجیس علی دے اتنے فضائل جس علی دے قرآن قصیدہ جس علی دے اللہ ذاکر دوکھ چاچا اسے گل دے بیدہ محرمائی ڈھل دی دی گے رہائی اسے علی دے پتر دے کفن کوئی نہیں دی دی چاہتا میں بسم اللہ کرا میں ہزار بسم اللہ کرا میں توڑے مزاج جڑنا وطن جویا پتر دے کفن کوئی نہیں دی دی چاہتا کوئی نہیں چلویں جا کھاں بے پتر کفن منگ دا پریا دی چدری سارے تو نہ کھانا مگیا نہ پانی منگیا خدا دی گا سمیں کو سوال کر دیا سکر لین شاہ میں یہاں لافظہ کے تلگانگ مومنین جمع گفیگ رہی میں آکے پتر دے کفن کوئی نہیں دی دی چاہتا کوئی نہیں میرے پیچے بیٹے پیر سجاد شاہ شماری اللہ حرون ہے سید میں روزہ شبکت شاہ اللہ کو سننا کھیں کہ مومن دے مو جو ہے نکلی کہ اندیا کھچ آس ہوا گیا لفظہ اضافہ چکر میں کے شاہ جی کیا کھاں انہاں فرمایا عجیب قسمت بھیڑتے بھیرا دی آلیت حسین دی میں کے شاہ جی کی میں انہاں فرمایا جہذا کفن کوئی نہیں نا آج اندے شہری چکیم تھی کفن مل دے تی جہن دی چادر کوئی نہیں اس بیوی دا اپنا حکم ہے کوئی عورت اسے ملے تا ہی میری زریتے ناوے جب تا کوندے سارتے بھرکا مسائم میں زیادہ بسم اللہ بابا بسم اللہ کر رہا مسائم میں زیادہ پڑسا میری اپنی حسر آتے اس وقت تا جلی شام ہی چوان دیئے نا وہ فضیل سننن نہیں آن دی وہ تو اس نہیں آتے آن دیبن کے بیٹھا ماں کیڑا بندہ میری اکبر دی جوانی تیرو بیڑائی کیڑا بندہ میری قاسم دے سیرے تیرو بڑائی کیڑا بندہ میں زینب دی لوٹی چادر تیرو بڑائی چاہ چاہ رسم زمان دستور دنی ہے غریب تو غریب ہی مر جائے مولوی سپیک کرتے اعلان کر دے فلان ابن فلان مر گے اتنے بڑی جنازے مسلمانوں جنازے شامل ہو سوابِ اعلان نہیں ہوتا ہے نا دی سوابِ دارہِ ناصل کرو پھر لفظ رسم زمانے اعلان ختم ہو سی کوئی غصہ دے سی کوئی کفن دے سی کوئی جنازہ پڑ سی کوئی کبر پڑ سی میں نے سیند زہرہ دیا تروٹیوں یا پسلیاں دی قسم میں غلط بیانی کرا سیند زہرہ میری شفاعت نہ کریں جیندہ تحسین اتنایا نصیب ہوتا اپنے رسم زمانے غریب مرے غصہ مل دے کفن مل دے جنازہ پڑی دے میں نے ایک پر دی جمعانی دی کسم قینات جھکو غریب ہے جیندہ نا حسین جیندہ دا محرم شہادت ہوئی ہے چودہ محرم تا علاش بغیر کفن دے دھوٹے پیش یہ مجلس ہے میں اسے مجلس دے کہا بیدہ نہ کھڑا ہر اکھے آنٹا رہی ہے ہر موچو ہے پہنے کے دھروس ہے کہا کر شکل جب بڑھائی کر چھے میں محمد فرمان ہے تاں ہی جنت واجب ہے کہ نا اجمن ویسا غریب بکھا جیندہ لاش چار دن بے گورو کفن کوہی تری لگائے چا میں دعا مگنا اللہ تاں حسین دی مجلس دا باستہ شالہ کسے بھیندہ جوان بیرا نہ مرے بیرا مانو دن جوانوں تجربہ چا کرے میں بات کوڑے کھڑے کھڑا کر دا جلے فرانٹ سیٹ دے جوان بیٹھے نا تجربہ چا کرے مشہدہ کرے میں بھی اپنے مشہدہ کی دے جوان بیرا مر جائے نا تے بھیند جنڈی گریب ہوئے بیرا دی کھانے بھی کر دیئے چاچا بیرا دا چہلہ بھی کر دیئے جیسے بھندے گھار دا ہی رہنے جتنی گریبے خرچہ نہیں کر سک دی پیسہ خان جی کوئن کوئی نہیں مگر سال تو بات جیدہ ہوئے دن آوے نا جس جن بیرا دے ہوئے بہن پتہ کہ کر دی وکھری مانج باندھی وکھری بیرا دا وسط زمانہ یاد کر کر دی اپنے آپ کے چاہدے اتھے میرا بیرا باندھائی اتھے میرا بیرا سمدھائی یہ جنlaws بیرا تو بوچھدے علیدی دیدہ », صلوکہ نا او بیرا کٹے پین تو سجادہ موڑے لاک 51 ہونکا شمر تو بچھدے اجازت ہے منہ Queensland وآبب بہت کے بہت کے بہت کے حسین دیناس بسم اللہ کرا من بسم اللہ کرا چاچا بسم اللہ کرا حالار بسم اللہ کرا نا بھیرا کٹے پین تو سجادہ موڑے لاکی دی ہونکا شمر تو بچھدے اجازت ہے میں ایک ویڈ کروں بہتر لاش دو پتے پئی بہتر میں ایک مرسیہ پڑھا نہیں مرسیہ چاچا چٹیاں داڑیاں لے بندے بیٹھے بزرگ رومنڈ سبب لے گئے کمرنس ہیں گئے میں کوشی کر سنجھو کرلامہ سادات دے گا ہم میں نصیب تو آٹھا یا اپنے میرے یا اپنے میں آکھے بہتر لاش دو پتے پئی بطول دکھیر میٹے پیار خانجی سجاد بیٹھنے علی جب بردی لاش دے سر جھولی جپا کے سونی دہڑی تے وہ سادے کے رو رو کے بیٹھا دے میں تھے کوئی مقتول نراض نہ ہوئے تو اکھو میں دخنا نہیں سکتا آئے کر چھوڑو آئے کر چھوڑو آئے کر چھوڑو میں تھے کوئی مقتول نراض نہ ہوئے تو اکھو میں دخنا نہیں سکتا فرمین دن میرے ہاتھ روج گئے ویچ رسیاں دے تو اڑیاں لاشا چاہ نہیں سکتا بندہ ہوئے شیعہ تہائے نہ کرے تھڑا ساپر کہتے کل بات تو اڑے میں لوٹ پہ گئی تائیں کفن پہ باہر نہیں سکتا بیوار سپن کے چھوڑی ہوئے نہ ارمان بھلا نہیں سکتا حال روندے بیٹھین بس ختم حال روندے بیٹھین بسم اللہ کرام میں تھے کوئی مقتول نراض نہ ہوئے تو اکھو میں دخنا نہیں سکتا میرے ہاتھ روج گئے ویچ رسیاں دے تو اڑیاں لاشا چاہ نہیں سکتا کھڑا سابر کیا دن کل بات تو اڑے میں لوٹ پہ گئی تائیں کفن پہ باہر نہیں سکتا بیوار سمن کے چھوڑی ہوئے نہ ارمان بھلا نہیں سکتا حال امام روندے بیٹھین جو مسلمان ایک وزنی گڑ چاہ کے امام دے حفظہ تے رکھی جیسے بندے حالت ہے ہائے نہیں کی تھی شکر شادہ سوال گڑ برکے ہیں خانی دسو چادرہن کیڑی شیئے ہیں زنجیر زیور ہتھ کڑیوں امام گڑ چاہ کے فکی علیہ دے کھولے علیہ دیدھی گڑ کھولی وجوہ ایک زیور کڑی آتے محفظہ نواد یہ دونوں دسا انہاں بیبیاں چون میں کیڑی کی بینوہ کھا ہاتھ بدہا مدل زیور پر آمان لیا قرآن میرے سر تے رکھ اوئے سلا کیا لے حال علیہ دیگر مکی نہیں میری سیندے سامنے دو چھوٹے چھوٹے میندی والے حتھ آگئے مرحبا 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 جزاک اللہ جزاک اللہ شالہ دھیاں دے پر دے انہیں جولی فلابوں تا کہے دے پاسرن شام تا کہے دیا بیٹھوے پھر دو ہاتھ ہے میں نے بوا توں کون میں قاسم دی ماں پھر دو ہاتھ ہے توں کون میں ایلی اسگر دی ماں پھر دو ہاتھ ہے میں تیری بیوہ بھیڑوں میں کل سون اللہ دے دے لے توڑا خدا دیگا سامنے راجرونی علی دی دی اس بے لے جلے وعدہ یمینو پواس سنیان میں اکبر دی ماں چھوڑے بندے ہائکی دی لفظ اکبر آئے آلیہ موت ماتب گیتے کھڑا سا بھر کے دن رازنا میں شریفہ نو دیا کولو نوہ ڈھیر پہری نو دیا میری مجبوری بند گئی بس ختم کرنا تھے وین شروع کرنا ہر پردہ دار نو عظمت باس ہر بی بی نو میری سینڈ زیور پوائے دو پردہ دار بچ گئے کون کون ایک آپ ایک جناب فضا جیسے منہ ماتم کرنا ہے میری سینڈ این زیور چاہیا اما اما ای زیور لے میزے نبن پوائے اشارت سامنے یارمکیڑا وڈا اشارت کی دی اما زیور لے من پوائے فضا موت ماتم کر کر دی کہنا آپ جنگاہ کر کر دی ماما دیئے نکڑیاں پوائے اما ای زیور پوائے نو پری جوانی دی قسم سات دفعے سے گلدہ تبادلہ ہوندھا لیا فضا کہ تو مین پوائے آلیا کہ تو مین پوائے ستمی دفعہ چاچا حسین دی دی میلہ چولے کننٹ کونے رکسار زخمیے نبھاج نہیں آ دی ایک ہاتھ نل سکینا فوٹی زینب دبازو نبیہ دوڑی ہاتھ نل دا دی فیلہ دبازو تے رو روک بی آ دیئے تسا زیور اس ویلے پیسو جدہ میرا سجاد مر ویسی بی بی آ دی کیوں سکینا مرحبا 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 جزاک اللہ ویڈ کی تگر بسم اللہ بابا ماتا بکرن اللہ بسم اللہ بابا ہار پردادار نپوائے بیٹھی ہار بی بی نپوائے بیٹھی ایک عدب بھریا جملے عدب بھریا رو منا تیرے نصیب دی باتیں عدب بھریا جملے اتھائیں جناب فضا ایک مسئلہ پچھا لیا ایک مسئلہ دس کیڑا مسئلہ یہ کوئی دس مسلمان جہاں سامنے اٹھ با ہے نا سارے اٹھنے میں گورنال جٹھے لیکن علیہ جیدی اللہ جنہیں جہاں سامنے اٹھ کھل ہوتا ہے نا اس اٹھنوں کے ایک اٹھ ہار اٹھ دے گلت گل پہن دے آپنی زبانے کو گل کریں دے کہ سارے اٹھ رون دے میں نے اس سے گل جواب نے اٹھ کے یاد ہے بھی بھی یاد یہ مسئلہ نہیں پہچانے تر نانے دی امت یہ بھامے ہیوانے وضوی ہر ہیوان دے گلت گل پہنگ دے ہیوانوں کوڈی کان دے چڑھنے یا جلی دیا دینا دوڑن دے کوشش نہ کریں مطالی دیا 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 دا تکریف ہوئے بے فلانے اٹھ ہیک ہیک وین دے ملی اجازت ہیک جوان دے حکم تعمیل چکرہ زندگی دے کوئی پتہ نہیں ہیک ہیک وین دے ملی خانجی اجازت اسگردی ماں اسگردی لاشتے کاسم دی امہ کاسم دی لاشتے حلیدی آلی ادھی حسین دی لاشتے پتہ نہیں اسمان ڈھٹھا کہ انہیں زمین ختم کہ انہیں دو لاشاں ایسی یہاں نہ جنہ تے روان اللہ کوئی نہیں ایک انہیں دی اللہ شاکران اللہ کوئی نہیں ہر بی بی اپنے اپنے رنگ جبین پی کر دیئے ہیک بی بی سار دیوال کھلے ہوئے ایک کونٹ بی بی ہے علی بادشاہ دی بیوہ نو حسن بادشاہ دہ رم جس محالے سمجھ لی ہے کاسم دی امہ بیٹھی یہ خود تر دی لاشتے لاشائی جسا ہائے نہیں کی تے لاشائی کاسم دی خدا دی کے سامن ٹکڑیں تقسیم ہیک ہیک ٹکڑا چاہ کے چاہ چاہے میں ماتا ہمی دعوت پہ دینا ہیک ٹکڑا چاہ کے ٹکڑے تے بوس ہا دیکھے ہمیدانِ کربلائے جرا کاسم دی ماں وین کی تے تو میں تو سنا مجھ میں بی بی آ دیئے گئے ماریا سہریان ہائے میں اجڑی دا بچڑا بزرگنجیں پڑ دیئے ہیں بزرگنجیں پڑ دیئے ہیں ماتا ہم کی تے کر سواب ہے نقشہ وے کھانی تاہن جانیے کربلہ دا جنگلے وزعیفہ مائے وال کلے پتر دلائج تے بے گیا دیئے گئے ماریا سہریان ماتا ہائے میں اجڑی دا بچڑا بی بی آ دیئے بے جرم تھی ہیں ماتا ہائے میں اجڑی دا بچڑا بسم اللہ بابا میں بسم اللہ کرا ہلار بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جوانی راجمہ نے ماتا ہائے میں اجڑی دا بچڑا ماتا ہائے میں اجڑی دا بچڑا منبر دی کسا میں خان سے گووین پہ پڑھ دا جسوین تے پورے ملکج میرے سیدیا ملسہ مو گئیا کیا مد مندر آئی کاسندی ماں سرد وال کھولی بیٹھیے رونڈی بیٹھیے تے رو روک بیٹھیا دیئے کاسمیں آئی آئی ہائیو ملڑا سکینہ اوہے ارمان جے دور مدینہ رو کیا دیئے آج سغرا ہوں دینا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان انشاءاللہ بھلا بھی کر لیں ماتا میاں بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام جیڑے بیٹھ ماتا م کریں دے اجڑے وینڈ کر کیا دیئے کاسمیں آئی آئی ملڑا سکینہ اوہے ارمان جے دور مدینہ آج سغرا ہوں دینا اللہ نا نا میں ہاتھ پہ دیکھنا حسین دینا دینا راض نہیں ہوں بسم اللہ کرام اچھا وینڈ کر کیا دیئے کاسمیں آئی آئی ملڑا سکینہ اوہے ارمان جے دور مدینہ آج سغرا ہوں دینا ملڑا سکینہ خدا دی کاسم کھوڑیں دا پی آئیم تو آڑی محبت ہی دیل کر دا ایک وینڈ ہور کر جنگی دا کوئی پتہ نہیں ہر بھی بیروں دی بیٹھی آئی ہی کھرام زادے تا دی آنا چاہے اوہے صلاح کیا لے اوہے قرآن میرے سر ترک تا دی آنا چاہے اوہے دائیں ٹوری جی دیکھا سندھی ماہ وینڈ بیٹھی کریں دی آئی اللہ جانے کیڑے رنگے جی سرام زادے تا دی آنا بلاد کی تا ہے علی دی دی بھر جائی دی اٹھے آجڑی اکل مار کیا دی بھر جائی حوصلہ کار صبر کار شام پیوینی چاچا حوصلے تا سبر دنامائے ہتھ کڑیا لے ہتھاں دے نال کاسم دی ماہ موت ماتم کی تا ہے رو دیئے تے رو رو کیا دیئے اشارتہ ہی رو سے نو ہائیو میڈیا اکھیاں اوہ نو دے ہاتھ ویچا ہائیو ڈٹھیا میرسیاں رو کیا دیئے نالے کھلے ہوئے سار دے وان آدھی ایکی میں نہ رو ہوا میڈی نو دے ہتھا جزے وارین